دیکھیں آج ہم ایسی ریسپی بتانے جا رہے ہیں نا تو یہ کینڈی ہے نا آولا ہے نا چاہ رہے ہیں یہ آپ کو ایسی ریسپی ہے آپ کو کھاکت تبیت خوش ہو جائے گی اس میں اتنے بینفیٹ ہے کہ آپ کے بالوں کے نیے سکین کے نیے بہت ہی اچھا رہتا ہے دیکھیں ہم نے لیے ہیں یہ سب سے پہلے آہاف کیجی ہم نے یہ آولا لیا ہے اس کو اچھی زیادہ دھو لیا ہے دھوکے ہم نے یہ اس کو قدو پس کر لیا ہے ہم نے اس میں لی ہیں یہ مشری اس میں نہ تو ہم نے چینی ڈالی ہے ہم نے اس میں مشری کا استعمال کیا ہے اور دیکھیں ہم نے یہ ایک گھوڑ کا پورا پیس لے لیا ہے اس کو مگر ہم پورا پیس نہیں ڈالیں گے آپ کو پیس لیں گے اور اب چلتے ہیں چولے کی طرف ایک ہم نے کڑھائی رکھ دی ہے اور اس کو ہم نے مصری کو اس کا پوڑر بنا لیا ہے اور دیکھیں سب سے پہلے ہم کڑھائی کو گرم کرنے رکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم ڈالتے ہیں یہ مصری اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے یہ ہم نے آمنا جو گھس کے رکھا تھا پھر ہم نے پھر دوبارہ ہم اس پر یہی لیئر لگ کریں گے پہلے ہم مصری لگائیں گے ڈال دیں گے اور پھر اس میں ہم آم لے کے لیئر لگا دیں گے اس طریقے ہم نے دو سے تین لیئر لگا دی ہیں اور اس پر چلیو پر اچھی طریقے سے سلو فیلم پہ پکھنے دیتے ہیں اور دیکھیں اس کو چلاتے رہیں تاکہ یہ اور زیادہ اس کی فیلم تیز نہ کریں تاکہ یہ جل جائے گا اور آپ کو سلو فیلم بھی اچھی طریقے سے اس کو جلا ٹی رہیں اس کو اچھی طریقے سے اور یہ تھوڑا سا یہ پانی چھو دے گا اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اس میں تھوڑا پکا لیا ہے اب ہم اس میں یہ جو ہم نے بڑک کو بھی ہم نے اورکے رکھ لیا تھا اس کو بھی ہم نے جو ہم نے پورا پیس دکھایا تو اس کا ہم نے ہاف پیس لیا ہے یعنی اس میں بہت ہو گئی 50 گراند اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس طریقے سے اس کو بھی اس میں ملا دیتے ہیں آؤنے میں ابھی ہم نے اس فیلم کو زیادہ تیز نہیں کیا ہے اور اس کو ہمیں اچھی طریقے سے ملا لیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے ملڈ ہو جائے اس کو پکنے دیتے ہیں کوئی دیر اس میں دیکھی یہ بھی پانی چھوڑتا ہے چھوڑتا ہے اس کو دیر ہم پکنے دیتے ہیں اور چلاتے رہتے ہیں دیان رہے بس چلاتے رہے اور تاکہ یہ نیچے سے نہ لگ پائے دیکھیں ہماری یہ پک چکی ہے ہم نے چھے ساتھ مور اس کو پکا لیا ہے دیکھیں تھوڑا سی چاشنی بھی اس کی تیاروں مگر ہمیں چاشنے ہی کرنا ہے ہمیں اس کو پکانا ہے نئے تار کے نام دو دار کے اس کو پکانا ہے اور اس میں ہم ٹیسٹ کے نئے ڈالتے ہیں الائجی پورڈر تاکہ اس میں اچھی ہے اس کا خوشبو آئے فلیور بھی اچھا ہے اور اس میں ڈالتے ہیں یہ بیج مغز کے بیج لے لی ہیں اس کو اور ٹیسٹ پل بنانے کے نئے ہم نے اس میں مغز کے بیج ڈالے ہیں اگر آپ اس کی کرنا چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اور تھوڑا سا ہم پکا لیتے ہیں اور دیکھیں ہمارا یہ لگو پک کے تیار ہی ہو چکا ہے یہ بالوں کے نئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس کین کے نئے اس میں ویٹامین سی سے یہ بھرپور ہوتا ہے آپ آملے کا کسی بھی طریقے سے استعمال ضرور کریں بالوں کے نئے بہت فائدہ مند ہوتا ہے اس میں اس کے بینیفٹ ہیں اگر میں اس میں آپ کو بتانے بیٹ جاؤں تو میری یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور اب دیکھیں ہمارا یہ بننے کے تیار ہو جائے گا ہے اگر میری آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے پلیز زیادہ سے زیادہ میری ریسیپی کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا دیکھئے نہ تو یہ آلے کا کینڈی ہے نہ مربع ہے اس طریقے سے آپ ضرور بنا کے دیکھنا اللہ بیش